سلمان صاحب کامالنڈ پولیس ٹریننگ کالج ڈاکٹر فرحان زہد جہاں موجود تمام سینئر پولیس آفیسرز زیر تربیت پولیس آفیسرز موزز میمانان اور زیر تربیت آفیسرز جو فیملیز سے یہاں مدعو کیے گئے ہیں میڈیا سیبل سوسائیٹی کے لوگ اور پی ٹی سی کے اصادزہ اور مختلف شعبوں کی پولیس ٹریننگ کالج کی ٹیمز کے ممبران اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اسے گریٹ آنر فور می کہ آج میں آجی بروجستان کی حیثیت سے پولیس ٹریننگ کالج کوئٹا میں پاسنگ آور پاریڈ کا حصہ بن رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس سے بھی شروع کرنا چاہوں گا کہ جو زیر تربیت آفیسرز ہیں جوان ہیں ان سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ ٹریننگ بہت رگرس ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے اور اس ٹریننگ کو کامیابی کے ساتھ پائے تقمیل تک پہنچانا اور ایک عملی زندگی کو شروع کرنا ایک بہت ہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جو جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی طرف آپ لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں سے آپ زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے اور ایک امتحان بھی ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ ٹریننگ کالیجز میں باتیں سنتے نصیتیں سنتے اچھی چیزوں کا تذکرہ سنتے ہوئے جو اچھے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک جوش اور وربلا پیدا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب ہم فیلڈ میں جائیں گے تو ایک ان سب کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اس معاشرے میں بہت ہی میننفل کانٹریبیشن کریں گے کچھ اس پہ نہیں چل سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس پہ چل جاتے ہیں تو یہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے آپ ایک عام پروفیشن کو نہیں جوائن کر رہے ہیں آپ ایک بہت ہی زبردست زندگی کو لائف سٹائل کو کریئر کو اور ایک اپرچونٹی کو جوائن کر رہے ہیں جہاں روزانہ آپ کے پاس مواقع ہوں گے کہ آپ اچھائی کریں یا برائی کریں آپ ایک ایسے ادارے کو جوائن کر رہے ہیں جس کا ایک شاندار ماضی ہے جن کا ایک بہت زبردست حال میں رول ہے اور جس کی فیوچر میں اس ملک کو اس قوم کو بہت سبت اور اشت ضرورت ہے آپ ایک عام ادارہ نہیں جوائن کر رہے ہیں آپ ایک ایسی پولیس کو جوائن کر رہے ہیں پاکستان کی پولیس جس کے ساتھ ہزار پانس سو جوانوں نے جام جام شہادت نوش فرمایا جنہوں نے پاکستان بننے سے لے کر آج تک نہ صرف قرمانیاں دی بلکہ ہر مشکل کو ہر چیلنج کو محنت سے لگن سے شوک سے جذبے سے جنولے سے ونولے سے محبت سے پیار سے سچائی سے نبھایا اور یہ تاریخ گواہ ہے چاہے کراچی کا آپریشن ہو چاہے لاہور کا ٹیررزم کا چیلنج ہو چاہے بلوچیسان کا ٹیررزم ہو چاہے ٹرائبل ایریاز اور خیبر پختون خواہ میں لاہ ان آرڈر کی سیچوئیشن ہو لانگ ڈم میں الٹی میڈلی پولیس نے اپنا رول پلے کیا ہے اور پولیس نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس ملک کے لاہ ان آرڈر کو بخو بھی میٹین کر سکتے ہیں اور یہ صرف دعویٰ نہیں یہ ایک وہ حقیقت ہے جس کو سارے لوگ مانتے ہیں آپ اس کہانی کا حصہ بننے والے یہ وہ کہانی ہے جو ایک سچی حقیقت ہے ایک سچی کہانی ہے جس کو ہو سکتا ہے کہ ہم نے بیٹ کے بہت پروپیگیٹ نہ کیا ہو ہو سکتا ہے ہم نے اس کی بہت تشریر نہ کی ہو ہو سکتا ہے ہمارے پاس وہ ادارے نہ ہو وہ وسائل نہ ہو وہ ذرائع نہ ہو ہو سکتا ہے وہ ہماری پریکٹسز نہ ہو وہ ہمارا طریقہ نہ ہو لیکن ہمارا عمل ہمارا اس مشکل حالات میں دھوپ میں سردی میں گرمی میں اندھیرے میں روشنی میں ہر جگہ محدود وسائل اور بے شمار وسائل اور انکھوٹ چیلنجز کے باوجود ہم نے ہمیشہ اپنا فرض میں بھایا ہے ہمارے پاس آپشنز کبھی نہیں رہے کہ ہم آج یہ کام نہیں کریں گے ہم نے ہمیشہ اپنی پریزنس دکھائی ہے اور ہم نے اپنے نقصانات اٹھاتے ہوئے بھی اس من کو اس معاشرے کو اس ادارے کو لوگوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچا ہے اور ہم آج ایک ٹریننگ ادارے میں کھڑے ہیں ٹریننگ ادارہ میری نظر میں بہت اہم ہوتا ہے جو قومیں جو ادارے جو اورنیزیشنز جو پولیس فورسز اپنی ٹریننگ پہ توجہ دیتے ہیں ان کی میرٹ کیپیسٹی اور الٹی ملی میار کو بلن کرتے ہیں وہ ہمیشہ سڑکوں پہ لڑنے والی جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں ٹریننگ ادارے نہ صرف وہم ہوتے ہیں مقدس بھی ہوتے ہیں میری خواہش ہے اور ہم اس پہ بہت ہی پریکٹیکل سٹیپس لے رہے ہیں کہ پولیس ٹریننگ کالیج کوئٹا کوئی مثالی دارہ بنائیں یہاں زیر تربیت افسران کے لیے سہولیات پیدا کریں ان کی ویل فیر کے اقدامات کریں یہاں جو اسازہ اور دیگر ٹریننگ دینے والے آفیسرز آتے ہیں ان کے لیے مرات اور انسینٹیو کا پیکیج لائیں جس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے اس لیے طور پر اس نے اس بات سے اتفاق کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ سینٹر جو ایک لمبی مسافت تیہ کر کے یہاں پہنچا ہے ایک ایک قدم اٹھایا گیا اس کو یہاں پہنچانے کے لیے یہ بہت جلد بہت تیزی کے ساتھ ایک بہت ہی میاری ٹریننگ سینٹر بننے جا رہا ہے آج آپ یہاں سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں یہ سب ٹریننگ شاید فیلحال ختم ہو رہی ہے لیکن آپ کے لیے بہت کچھ شروع ہو رہا ہے یہ تیاری پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تیاری نہیں یہ تیاری پاسنگ آؤٹ پریٹ کے بعد شروع ہونے والے ایک بہت ہی اہم کردار ایک بہت ہی اہم رول کی تیاری ہے ایک بہت ہی اہم خدمت کی تیاری ہے اس کے لیے آپ سے ایکسپیکٹیشن سے توقعات ہیں میری معاشرے کی آپ کے فیملی اور فرینڈز کی ان شہریوں کی جن کے لیے پولیس بنی ہیں وہ ملک اور قوم جس کو آپ کی ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان توقعات پر پورا اتریں گے اور آپ اپنے حلف کی پاسداری کریں گے آج آپ نے حلف اٹھایا ہے وہ ایک محض لفظ الفاظ نہیں ہے ان الفاظ کے معنی ہیں وہ ایک ریلیشنشپ ہے وہ ایک تعلق ہے وہ ایک اہد ہے وہ ایک پتھر پر لکھی ہوئی لکیر ہے جو کہ آج آپ نے جو بلند پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر اپنے اہد کو لکھا ہے جو آپ کے دل پر لکھا ہے آپ نے اپنے اس اہد کو نبھانا ہے اور اس کے آپ کو روزانک کے ہی مواقع ملیں گے اور وہی آپ کا امتحان ہوگا اور مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے لیکن وہ کامیابی آسانی کے راستے سے نہیں آئے گی وہ قربانی کے راستے سے آئے گی وہ جذبے لگن محنت اورگنیزیشن اسکلز وہاں سے آئے گی میں آج اس موقع پہ کمانٹ پولیس ٹیننگ کالیج اور یہاں کی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں میں اپنا اپریسیشن کو دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی سادہ مگر پروکار تقریب کا آواز یہاں پہ انہیں کار کیا میں آپ لوگوں کا ڈرن آؤٹ آپ کی وردی اور اس وردی کے اندر جو جسم ہے جس کے اندر جو دل دھڑک رہا ہے میں اس کی آواز کو سن رہا ہوں میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور یہ میرے لفظ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آج سنے ہوئے لفظ ساری زندگی آپ کو یاد رہے ہیں آپ جب بھی کہیں مشکل میں ہو جب بھی آپ کا دل سست ہو رہا ہو جب بھی آپ کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف اتنا تنگ کر رہی ہو کہ آپ کے حوصلے بلند ہونے سے کترا رہے ہوں اس وقت یاد رکھئے گا کہ ہم نے اس معاشرے نے اس ملک نے اس قوم نے یہاں کے شہریوں نے آپ کو اس لیے نہیں پولیس افسر بنایا تھا کہ آپ صرف اس کے مزے اڑائیں آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ مشکل وقت میں اپنا کردار نبھائیں میں اکثر لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ جس طرح ایک فائر فائٹر ہوتا ہے ہو سکتا ہے انتیس دن مہینے کے کہیں آگ نہ لگتی ہو بیٹھا رہتا ہے لیکن اس کا امتحان اس دن ہوتا ہے جس دن آگ لگتی ہے اس دن اس کو جانا ہوتا ہے آگ میں جانا ہوتا ہے آگ کے قریب جانا ہوتا ہے جب سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر آگ چل رہی ہے آپ نہ جاؤ اس وقت اسے بتایا جاتا ہے کہ آگ اس طرف ہے تم جاؤ یہ ہمارا کام ہے ہم نے ہم تو ان پتن کی طرح ہیں جنہیں عشق ہے اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ سچائی کے ساتھ قربانی کے ساتھ وہ جو آگ کی طرف جاتا ہے اور چاہے جل جائے لیکن آگ سے وہ لوٹا نہیں ہے جب تک وہ اپنے جذبے کا اپنی محبت کا اپنے عشق کا اظہار نہیں کرتا تو ہمارا جذبہ ہمارا عشق ہماری محبت اس میں ہے کہ ہم نے جو آج حلف لیا ہے اس کے ساتھ ہم سچے رہیں تو جب آپ کو مشکل آئے گی تو آپ نے یہ لفظ یاد کرنے ہیں کہ اس فائر فائٹر کی طرح وہ مشکل ایک آگ ہے اور اس آگ میں آپ نے جانا ہے پروانوں کی طرح آپ نے وہاں پروانوں کی طرح جا کے اور اس آگ میں کوئی مسئبت نہیں اس کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد اس آگ میں پرفارم کرنا تھا آپ نے پرفارم کرنا ہے یہ آپ سوچیں گے تو آپ پھر احساس ہوگا کہ آپ اس لمحے کے لیے ریکروٹ ہوئے تھے ان بہت سارے لمحوں کے لیے ریکروٹ نہیں ہوئے تھے جو آپ نے کہیں سو کے آرام سے سپون سے گزارے ہو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ مر کے دیکھتے ہو تو آپ کو کیا یاد آتا ہے کیا وہ بہت ساری راتیں جو بہت اچھی نیت سوئے ہوں آپ سوچیں آپ کو کچھ نہیں یاد آتا لیکن اگر وہ رات جو آپ نے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے بیمار ماں کی خدمت کرتے ہوئے باپ کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہو اور نہ سو سکے ہو یا آپ نے اپنے کسی معصوم بچے خیال کرتے ہوئے گزارا ہو یا آپ نے اپنے کسی بہت قریبی دوست رشدہ دار یا ہو سکتا ہے ایمین کوئی اجنبی اس کا مسئلہ ہر کرتے ہوئے گزاری ہو آپ کو کون سی رات نظر آئے گی جو خواب میں گزاری ہو جس میں بہت اچھی نیت آئی ہو یا جس میں کسی اچھے مقصد کے لیے ایک لمحہ بھی آپ کو نیت نہ آئی ہو تو آپ جب بہت سال پر بعد مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو یاد وہ لمحے نہیں آئیں گے جو اپنے کمفرٹ زون میں گزاری ہو آپ کے وہ لمحے یاد آئیں گے اور وہی آپ کا پرائیڈ کا آپ کے فخر کا آپ کے خوش ہونے کا سبب ہوگا جہاں آپ نے کسی مشکل میں اپنا کردار نکھایا ہو ہمیشہ ہے جذبے کو یاد رکھیے گا میرے سامنے کمننٹ صاحب نے بہت سارے مسائل کا ذکر کیا ہم نے اس کا نوٹ کیا ہے اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی جیسے ایمولنس وگرہ کی فرامی کچھ ریپیر کے کام ہیں کچھ ویلفر کی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے وسائل سے آسانی ذکر سکتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہفتے سے ان میں کام شروع ہو جائے گا کچھ ایسی ہیں جن کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کروں گا وہاں سے اپرو بات سریں گے تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کو جو آج پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ پاس آؤٹ ہونے والے میں خواتین بھی شامل ہیں 36 پولیس آفیسر شامل ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ میری ترجیات میں شامل ہیں ہم آلیڈی خواتین کی ایکسکلیزیو ریپروٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور میں نے کہا ہے کہ ہم دو مہینے کے اندر اس وقت جتنی خواتین پولیس آفیسر ہیں ان کو ڈبل پہ لے آئیں گے اور ہم نئے پولیس اسٹیشن کھون رہے ہیں ہم میناورٹیز کے لیے ایکسکلیزیو ریپروٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ انکلیوزیو نیس کی مثال پر رچسان سے قائم ہو تو میں بہت خوش ہوں کہ خواتین ایسا پرفارک کیا کہ ان کو انعامات بھی ملے ہیں اور انہوں نے ثابت کر دیا تو میں اس موقع پہ نہ صرف آپ کو دعائیں دیتا ہوں میں آپ کے فیچر انڈیورز میں اپنی نیک تمنہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ختم کروں گا کہ آپ کی زندگیاں بہت اچھی گزریں آپ اتمنان اور خوش رہنے والی زندگی گزاریں اور آپ جو کام کریں جو آپ کا پیشہ ہے اس کے ساتھ آپ کو محبت ہو اور آپ اس میں گریٹی جیوب میں شکر گزاری میں رہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک پولیس افسر بنایا ہے اور آپ کے ہاتھوں بھلائی ہو بہتری ہو لوگوں کے مسائل حل ہو لوگوں کی پریشانیاں دور ہو اور آپ ایک ایسا نام پیدا کریں جس پہ نہ صرف آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے استاد فخر کریں ہم سب فخر کریں یہ قوم فخر کریں اور یہاں کے شہری کہیں کہ یہ وہ پولیس ہے جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا اور یہ سب ہوگا تب جب ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی شما جلائے یہاں بہت نہیں ہے شکہ عزیز خاتین و اعزیز اب آپ کے سامنے پاس آٹ ہونے والے جوان بھومی نارد ترجمة نانسي قنقر